پاکستان کو فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کبھی سنا ہے کہ کسی بھی میڈل انکم گروپ غریب کو ہوں تو چھوڑے جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے دس لاکھ روپے کے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنل ایک نالج ہوا جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا انٹرنیشنل ایک نالج کیسے ہوا کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلائی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا کامیاب پاکستان تھا سستے کرزیں نچلے بیس لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اپ سیکھ سکیں تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں کسان پیسہ لگا سکیں سود کے بغیر کرزیں دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے پھر پوری ایک ہاؤزنگ کا ہمارا پورا انسینٹروائز کر رہے تھے بینک پیسے دیں کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر کستے پے کر کے اپنا گھر بنا لیں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اس وقت اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی اور جب ہماری حکومت گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوقت تری نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل جہاں ایک آرمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سوپر سائیکل اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اگر یہ گرمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر برحان آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی ہم نے یہ آگاہ کیا وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اور خاص طور پر ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکورڈ دیکھیں یہ کب انہوں نے ہماری ملکی معیشت ٹھیک کی ہے اور سب سے بڑی اینڈکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جسے ڈالرز ملک میں آتے ہیں جسے ویلت کریشن ہوتی ہے ان کے پچھلے پانچ سال تو ایکسپورٹس بڑی نہیں جو یہ نونلی کے پانچ سال تھے ان کے جو دوسرے دور میں جو ستانوے سے نانوے تک تھا تب بھی کوئی یہ ہے ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں اور وہ واضح ہو گیا آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی وہ اسیملی سے بل پاس کروا دیا ہے جو انشاءاللہ میں کل اسیملی سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہا ہوں کہ گیارہ سو عرب روپے کے جب آپ اس کو ایکزیمن کریں گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ ملک کا چوری ہوا ہوا ہے یہ لوگ جو اسیملی میں بیٹھے ہوا ہیں ان کا معاف ہونے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ آئے تھے کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں ایف آئی اے کا کیس جو شباز شریف کے اوپر اوپن ان شٹ کیس اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر سولہ عرب روپے وہ معاف کروانے جا رہے تھے تو یہ ہونا ہی تھا جو وہ ہے اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سب ایکانومس جانتے ہیں اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں ملک کا دیوالیا نکلنے جا رہے ہیں جس طرح سری لنکا جو نمبر وان پہ ہے جس طرح سری لنکا کا حال ہے اب ہم چوتھے نمبر پہ آگئے ہیں اور موڈیز نے پاکستان کی نیگٹیف ریٹنگ کر دیئے موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کرزے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے کرزے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے ہم جب تھے انہوں نے نیگٹیف سے اس کو پوزیٹیف کیا تھا آج وہ پھر نیگٹیف پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب کہ ہمیں کرزے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور وہ بھی ہماری جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب کرزہ ملے گا مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈاک ہے وابڈاک خود کرزے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے اس کا مطلب وابڈاک کو باہر سے کرزے نہیں ملیں گے اور یہ جو اتنی پچاس سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے تو آج یہ جو سارا معاشی برحان ہے اس کی وجہ تھی یہ سیاسی برحان جو ان کی سازش کے وجہ سے آیا تھا اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں جب سے یہ سیاسی بران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورنڈ ایکچینج روپیہ ہمارا گر کے تقریبی اٹھائیس روپیہ گر چکا ہے اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے روپیہ کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ مزید اور دس روپیہ گر گیا ہے تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلیٹی جب تک سیاسی بران ختم نہیں ہوگا یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے اس لیے ایک ہی راستہ اب آگے اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا ہے ایسا ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کی آگے الیکشن کروانے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بران پڑے گا کم نہیں ہوگا ہر ہر بار استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے انہوں نے سارے استعمال کیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی سٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی ایک تو سٹیٹ مشینری پوری استعمال کی ایف آئی آرز کاٹی پولیس کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا گیا ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسر تو میں آج داد دوں گا اس کے باوجود کہ ان کو پر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی نون لیگ کو اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا ان کو میں سلام کرتا ہوں لیکن میرے ایک ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیوٹی کی ہمیں ایک ایک یاد ہے سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی کنٹیمٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے انہوں نے کسی قسم کی کیونکہ یہ عارضی چیف برس یہ کیرٹیکر ٹائپ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جو بدیانت داری کی ہے ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے چالیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے انہوں نے ان کو پتا چلا کہ جی وہ کمپیوٹر میں سٹیک ہوئی اور مار گئے ہیں کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا چالیس لاکھ ووٹر مار جاتے اس کو ریزائن کرنا پڑتا لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے ہم آٹھ ہمارے پاس کیسز ہیں آٹھ کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے اس نے ریجیکٹ کر دی ہم پھر عدالت میں گئے اور آٹھ تفاہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا الیکشن کمیشن کو جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ تیس سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے میں نے پوری کوشش کی ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس الیکشن کمیشن نے اس کو اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا یوسف رزا گلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا سوا سال ہو گیا ہے کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمیشنر جس کا کام ہے اس کا منڈیٹ ہے وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے پیسے دے کے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا خریدے رہے جا رہے تھے ووٹ خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں پیسے دے رہے ہیں ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں یہ وائلیشن ہے یہ الیکشن یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قانین ہیں آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے رشوت نہیں آپ دے سکتے کسی کو ڈاری نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی روکا ہے کسی کو نہیں کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو اس کے سارے فیصلے ہیں ہمارے خلاف گئے ہیں اور یہ ان کو مدد کرتا تھا اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشنر نے کوشش کیا پتا چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پندرہ فیصد کینڈیٹس نے آن اپوس جیت کی پیپلز پارٹی کبھی پتا چلوایا دسکا کا الیکشن ہوا وہ تقریباً چار سا پولنگ سٹیشن میں صرف بیس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر اونے کہا کے بے ذابط کے ہوئے ہیں اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے گینسٹ ہمارے گینسٹ جو ہمیں ہروایا اس نے تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے پندرہ فیصد لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے پتا چلوایا کیوں اور جب پتا چلوایں گے پیپلز پارٹی یہ حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا پتا چلوایں کتنےوں کے پر ایف آئی آرز کاٹی ہیں انہوں نے اور پتا چلوایں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن کیوں نہیں وہ بولا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے اس کا کوٹ پڑا ہوئے اس کا کیس پڑا ہوئے سپریم کورٹ میں جو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپن لی دھانلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا گئے اس نے کوئی انصاف تھی یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر ہر بار استعمال کی آمیں ہرانے کا ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود ہم جیتے ہیں تو سٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے میں چھبیس سال سے جلسے کر رہا ہوں میں تو کوئی میری تو کوئی الیکٹبل نہ تھا نہ میری کوئی فیملی تھی پولیٹکس میں میں تو شروع تھوڑے سے لوگوں سے اور آہستہ آہستہ پرگلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے اور ایک دن چودہ پندرہ سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مطلب کیا یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کو دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونے شروع ہوئی اور میں نے ساری پولیٹکس کیے پبلک کو ساتھ ملا گئے کبھی چھبیس سال میں میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان تین مہینے میں دیکھا جب مجھے سازش کے تحت ناؤ اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب اب مٹھائییں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بلا کہے گی میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے گینسٹ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ سچ پہ کیمپین چلائی گئی انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا اور پھر ان ساروں نے آکے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیا ہے ہمیں جو پچیس ہم جب ایک پورا منتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے وہ لوگ ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ شباہ شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئے کیس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی عموماً ساری دوریا میں الیکشن کمیشن اگر آپ آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں آپ کے اوپر ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیر کرو اور پھر آکے الیکشن رو یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کیلئے کرپشنز ہیں یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے آپ اقتدار بھی اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو یہ لوگ آکے اوپر بیٹھے پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی ساری قوم نکلی ان کے خلاف جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر ایک ایک پولیس والا مجھا یاد ہے انہوں نے جو کیا پنجاب میں یہ جو رانہ سراؤلہ اور شباہ شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیر گیسنگ کر رہے ہیں اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ بیڑ بکری ہیں یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ قوم کو بیڑ بکریوں سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آکے فیتے کٹ لو اور شباہ شریف در بھاگ جائے تو سمجھیں کہ جی لوگ بے فکوف ہیں مان جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اب پاگل بنا سکتے ہیں سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا پبلک نکلائی باہر اور پبلک نے ہر چیز انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں بھار یعنی جو جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی اور میں وہ جو پچیس میں کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن اور جو انہوں نے برداشت کی ہے اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہو کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے لوگ جھاک چکے ہیں شعور آگیا ہے بیداری ہے لوگوں کے اندر اب آپ جو مرضی کر لیں یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نہ شعور کا اس کو آپ واپس نہیں ڈال سکتے جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے منڈٹ کو چوری کرے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک مستقبل کا اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں یہ ملک اب یہ قوم حقیقی ازادی کی طرف چلی گئی ہے یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کہا کہ جیے کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہوئے تھے جو میں نے آج جذبہ دیکھا ہے چھپی سال کی پولٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں جو بھی اب کوشش کرے گا کہ ان کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لی کو ان کو شکست ہو جائے گی ایک راستہ ہے قوم کا اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے جب ہٹانے کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے الیکشنز ایناؤنس کر دیا تھے لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوورٹرن کر دیا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بس طریقہ عوام کو فیصلہ کر رہے تھے کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کریں میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک راستہ ہے اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ایک ملکی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کوئی اعتمادی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے گئے سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ہمیں پتا یہ لہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہا تھا میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے آپ ریزائن کریں ایک ہی آپ کے لئے طریقہ ہے آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں دو ٹیمیں ہیں ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے اور دوسری چیز جج ہے یہ امپائر الیکشن کمیشن جج بھی ہے جج کا کام کر رہے ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں جج نے فیصلہ کر رہا ہے ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو میربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے ہمیں کوئی آپ کے پر کانفرنس نہیں ہے قوم کو آپ کے پر کوئی کانفرنس نہیں ہے آپ ایک باعث آدمی ہیں اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں ذرا سروے کروایں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے ہم ان کی امت ہیں میں اپنی عوام کا خاص طور پر پھر سے اپنے نوجوانوں کا اپنی خواتین کا ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے اور میں اس میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا ہمیں موقع دیا اپنا موقع فرکنے کا اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دی اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے عوام مہنگائی میں پسکی ہے آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے اٹھارہ روپے پیٹرل کم کیا ہے اور پینتیس روپے ڈیزل کم کیا اور پہلے ڈیزل کو ایک سو تیس روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو سو روپے بڑھا دیا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بکرا تھا ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر پر بکرا تھا تیل آج وہ پچانوے پر پہنچ گیا ہے تو ان کو نیچے کرنا چاہیے اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا چاہیے لیکن معیشہ تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلیٹی آئے گی استقام ہوگا اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں ڈیولپنٹ کی طرف لے سکتے ہیں میرا جو تجربہ ہوا ہے ساڑھے تین سال میں ایک دفعہ سیاسی سٹیبلیٹی آجائے ملک میں سیاسی استقام آجائے یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا اور سب سے بڑا آخر میں میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کام ہو جاتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ایکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دی ڈالر کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ہمارا اتنا بڑا آساسہ بیٹا ہوئے باہر بیرون ملک پاکستانی یہ ہمارا بہت بڑا آساسہ ہے ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استقام آتا جائے گا سٹیبلیٹی آتی جائے گی یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے ان کا پیسہ لانے کے لیے ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے اس کے لیے ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے پاکستان پائند آباد سٹیبلیٹی چاہیے